موجودہ ملکی صورتحال میں اب تک میں نیوٹرل تھی اور اس لحاظ سے نیوٹرل تھی کہ میں زیادہ بات نہیں کر رہی تھی صورتحال کے اوبر لیکن موجودہ وزیراعظم اپنے اقتدار کی کشتی دھوپتا دیکھ کر مسلسل اداروں پر حملہ آور ہے بار بار اپنے جلسوں میں اپنی سیاست میں فوج کو گھسیتنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے کل کے جو جلسہ ہے اس میں انہوں نے کہا میں ابھی ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو خرید لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو خرید لیا گیا ہے اور فواد چودری جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فوج اگر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو یہ خدداری ہوئی ہے تو اس قسم کے بیانات اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انتہائی افسوسنات ہیں فوج بھارتی نزائلوں کا مقابلہ کرے فوج افغانستان کی صورتحال کا مقابلہ کرے فوج پاکستان کے اندر دہشتگردی کا مقابلہ کرے فوج زلزلے اور سیلابوں میں جائے کیونکہ آپ کے جیالے نیرالے کھلالی تو کہیں پر نظر نہیں آتے یا فوج آپ کی سیاست کے اندر جائے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا اور میں وزیراعظم کی ان بیانات کی اداروں پر حملے کی میں انتہائی مضمت کرتی ہوں اس سے پہلے پارلیمنٹ لوجس پر حملہ کیا گیا اس کے بعد سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا تو میں اس معاملے پر میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں کہ اپوزیشن تو اس وقت اپنا ایک پرامن مارچ لے کر جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف اور جو بھی صورتحال ہے لیکن حکومت مسلسل پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ آور ہے اپنے اقدار کو بچانے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں آلو ٹاماٹر کے لیے سیاست میں نہیں آیا جی بالکل ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ آلو ٹاماٹر کے لیے سیاست میں نہیں آئے آپ تو کشمیر کو مودی یار کے حوالے کرنے آئے ہیں آپ تو پاکستان کے لوگوں سٹیٹ بینک اور خزانے کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے آئے ہیں آپ تو ہیلیکاپٹر میں پھرنے آئے ہیں آپ کا کیچن کیسے چلتا ہے آپ کا کیچن کون کون چلاتا ہے یہ تو جب کی ڈی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سامنے آئے گا غریب کے جینے مرنے سیاپا کیا کام غریب سے تو جو انتقام جو بدلہ آپ نے لیا ہے وہ تو شاید کس نے لیا دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب آج کل تقریروں میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے چھکتا نہیں میں کل بیان پڑھ رہی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ اور مشیر برائے قومی سلامتی کا وہ کہہ رہے تھے کہ جب وزیراعظم وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کوئی فوجی اڈے پاکستان سے نہیں مانگے حالانکہ ہمارے جو وزیراعظم ہے جھوٹا وزیراعظم ہے اس نے یہ کہا کہ جب امریکہ نے مجھ سے فوجی اڈے مانگے تو میں نے ان کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا تو آپ کے وزیر خارجہ اور مشیر برائے قومی سلامتی نے غیرمول کی صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ امریکہ نے کوئی اڈے ہم سے نہیں مانگے تو پھر وزیراعظم نے انکار کیسے کر دیا وزیراعظم جھوٹتی ہوں بولتے اپنی تقریروں میں اور وزیراعظم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں دنیا کے ہر ملک سے آپ نے کرزہ لے لیا تو دنیا کے ہر ملک سے آپ نے کرزہ لے کر پاکستان کے ائرپورٹس کو پاکستان کی سڑکوں کو ایم ایف کے پاس گھر گے رکھوا کر آپ نے نہ صرف اپنا سر چھکایا ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر چھکایا ہے کیونکہ پاکستانی قوم آپ کی طرح نہیں ہے پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے دوسروں کو نام بگاڑتے ہیں دوسروں کو گھلیاں دیتے ہیں آج امر بالمعروف کے نام سے جلسہ وزیراعظم کرنے جا رہے ہیں تو کیا دوسروں کو گھلیاں دینا غلیز گھلیاں دینا خواتین کا بھی لحاظ نہ کرنا نام بگاڑنا علماء کرام کے خلافات کرنا قوم کے نوجوانوں کو اکسانا یہ آپ کو امر بالمعروف کہتا ہے یہ آپ کو اسلام کہتا ہے اور دوسروں کے نام بگاڑتے ہیں خاص طرح پر میں دینی طبقے میں دینی طبقے کیونکہ میرا خود تعلق دینی طبقے سے ہے میں دینی طبقے کے خلاف جو وزیراعظم کا الفاظ ان کی غلط الفاظ ہوتے ہیں ان کے نام بگاڑنے ہوتے ہیں گالیاں ہوتی ہیں میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اگر آپ دوسروں کو ڈیزل کہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی تو لوگ علماء کرام کے خلاف بات کرنے علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سارا دن اس کی وجہ سے آپ کو لوگ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتی لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ یہ علماء کرام کے خلاف سارا دن لوگوں کو اکساتا ہے اور آپ کو بھی کرپشن کی وجہ سے کرپٹان کہتے ہیں کپتانی کرپٹان کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لیکن میں سب کو منع کرتی ہوں کسی کا نام بگاڑنا کسی کو گالیاں دینا کسی کا نام بگاڑنا اسلام میں حرام فیل ہے یہ غلط فیل ہے پی ٹی آئی حکومت میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہو کوئی ایسی بھرتی نہیں جو بغیر رشوت کے ہوتی ہو بجلی اور گیس کے بلوں سے لے کر موبائل کے بل اور ریجسٹریشن تک پیٹرول اور ڈیزل سے لے کر اگویات تک ہاؤزنگ سکینز تک پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کے ریکارڈ سٹول گئے ہیں تو میں آج جو بات کر رہی ہوں وہ صرف میں نے یہ ویڈیو پر آم اس لیے ریکارڈ کروایا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ اداروں پر حملے سے باز آ جائیں کیونکہ اداروں سے پاکستان کا استحکام ہے پاکستان نہیں ہوگا آپ اپنے اقتدار کے خاطر پاکستان کو تباہ مت کریں پاکستان کو تمزور مت کریں پاکستان کی فوج کو پاکستان کی الیکشن کمیشن کو پاکستان کی عدلیہ پر حملے نہ کریں اپنے اقتدار کے خاطر بہت شکریہ پاکستان made چ Pietin پاکستان کی پاکستان کو بامیکی پاکستان کمیشن پاکستان کی